سلام علیکم نمسے سریعہ کال اور جی آئین نو بیلکم ٹو آور چینل جی آج اس ویڈیو کے ہم ریکشن دینے جا رہی ہیں اس پر ہمارے بہت ہی پیارے سبسکرائبر ہیں جو اکثر میسیج کرتے رہتے ہیں ہمیں کمنٹ کرتے ہیں پیارے پیارے ان کا نام ہے میتھن کمار رائے تو آپ بھی جانتے ہوں گے یقیناً کیونکہ بہت دفعہ ان کی ویڈیو سے ہم کر چکے ہیں ریکشن تو آج پھر ان کا میسیج آیا جی اور کہا انہوں نے رانچی سٹی انڈیا ریکشن دیجئے سر پلیز 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 اس تین دفعہ پلیز مت کار کریں ہمیں شرمیندہ مت کیا کریں ایک دفعہ یہ بہت ہے مکھن کمار جی تو چلیں ان کی ویڈیو پر ریکشن دیتے ہیں اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے جی وہ ہے رانچی سٹی بیٹیفل کیپیٹل آف جھارکھنڈ جھارکھنڈ کا نام بہت سنیا اور بہت خوبصورت ہے یہ بھی سنیا ہوا ہے تو باقی آج دیکھیں گے ویڈیو تو پتا لگیا جی کیسا ہے جھارکھنڈ کا کیپیٹل جسے رانچی کہتے ہیں اور یہ انفرمیٹیو ہے ویڈیو جو کہ بہت انفرمیشن ہوگی اس میں داری بات ہے تو باقی دیکھیں ویڈیو آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں ہم بھی دیکھیں پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے لازمی جی تو ویڈیو پلیکنڈ سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسندے تو لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا دوستو آج ہم جانیں گے جھارکھنڈ راجے کے خوبصورت سہر رانچی کے بارے میں تو اس ویڈیو کو اند تک جرور دیکھیں کیونکہ سہر کی کچھ ایسی خاصیت ہے جنہیں آپ سائد ہی جانتے ہوں گے تو چلیے پھر آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں رانچی کے ایک ساندار سفر میں یہ سہر جھارکھن راجے کی راجدھانی ہونے کے ساتھ ساتھ اس راجے کا ایک پرمکھ جلا بھی ہے رانچی کو جھرنوں کا سہر اور سپورٹ سٹی جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے تثہ اگر آپ کو پراکرتک سے کافی زیادہ لگاو ہے تو ایک بار رانچی جرور آئیں کیونکہ سمدر تل سے 651 میٹر کی اونچائی پر بسا رانچی سہر چاروں اور سے گھنے جنگلوں اور پٹھاروں سے گھیرا ہوا ہے جس کارن یہاں کی جلوائیو سال بھر کافی سوہاونا رہتا ہے حالکہ انیانتریت ونوں کی کٹائی اور سہر کے وکاس کے کارن یہاں کا اوسط تاپمان میں تیجی سے بردھی ہوئی ہے جو کی ہم سبھی کے لیے ایک چنتہ کا بسائے ہے رانچی سہر پرانے سمیں میں بیہار راجے کی گریسم کالین راجدھانی ہوا کرتا تھا لیکن سن 2000 میں جھارکھنڈ اور بیہار کے بٹوارے کے بعد رانچی کو جھارکھنڈ کی نیائیک راجدھانی کا درجہ پرابت ہوا وہیں آج کے سمیں لگ بھگ 18 بلوکس میں بٹا ہوا رانچی اپنے بڑھتے سہری شیطر کے لیے پورے بھارت میں جانا جاتا ہے تثہ اس سہر کو بھارت میں بننے والے 100 اسمارٹ شیٹیج میں سے ایک کے روپ میں چنا گیا ہے جہاں اس راجے کے کسی انیے سہر کے مقابلے رانچی میں سب سے ادھیک اونچی امارتے اور سوپنگ کمپلیکس موجود ہے وہیں دوستو اگر بات کی جائے یہاں کی ارث بیوستہ کی تو رانچی کی جو میجر ایکانومی ہے وہ ٹوریجم، ریال اسٹیٹ اور یہاں کے انڈسٹریل سیکٹرز پر آدھاریت ہے تثہ سہر میں کئی انڈسٹریل جون ہونے کی وجہ سے پڑوسی راجیوں سے بھی بھاری سنکھیا میں لوگ یہاں پر روجگار کی تلاس میں آتے ہیں تثہ ورتمان سمیہ میں راچی کا میٹرو ایریا 652 ورک کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے جہاں کی کل آبادی 2011 سینسس کے آدھار پر تقریباً چودہ دسملو 56 لاکھ نیوازیوں کی ہے جس میں کی پرتی ہزار پرسوں پر یہاں پر صرف 949 مہلائے ہیں اتھوہ اگر دھارمک درشتی کون سے دیکھے تو راچی جلے کی کل آبادی میں 64.31% ہندو 16.42% مسلم 8.52% کرسچن 0.49% سیکھ اور باقی یہاں پر 9.72% انے جنجاتیے سمودائے کے لوگ رہتے ہیں راچی سہر میں بولے جانے والی بھاسائیں اور یہاں کا کھان پان راچی جلے کی اوفیسیل لینگویج ویسے تو ہندی تثہ انگلیس ہے باقی ان کے علاوہ بھی یہاں پر مکھیتہ پانچ انے بھاسائیں بولی جاتی ہیں جن میں کرمالی، سادری، کروک، منداری تثہ کورتھا بھاسا سامل ہے وہیں اگر کھان پان کی بات کی جائے تو راچی کے لوگ کھانے پینے کے بہت بڑے سوکین ہوتے ہیں تثہ جھارکنڈ اور راچی کا ایک کومن فوڈ ہے دھوسکا اس کے علاوہ یہاں پر آپ لٹی چوکھا، دہی جیرہ اور تیخا، آلو کڑی جیسے وینجنوں کا سواد لے سکتے ہیں راچی جلے کا ٹرانسپورٹ انفراسٹکچر اگر بات کرے اس جلے کے ٹرانسپورٹ بیوستہ کے بارے میں تو راچی روڈ، ریل تثہ ہوای مارک دوارہ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہاں کا برسامنڈا ائرپورٹ ہمارے انڈیا میں 28 رینک پر ہے یہاں سے روجانہ کئی ساری اڑانے بھارت کے انے سہروں کے لیے بھری جاتی ہیں اور آئیے اب آخر میں جان لیتے ہیں راچی میں گھومنے فرنے یوگے کچھ اسثانوں کے بارے میں تو یہاں پر آپ پتراتو ویلی، دسم فالس، جگناتھ ٹیمپل، جونہا فالس، راک گارڈن، ٹیگور ہیل، رانچی لیک اور برسا جولوجیکل پارک جیسی جگہوں پر گھوم سکتے ہیں بہت زبردست سی رانچی سٹی جن بھائی صاحب نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سے سکرائیبر جو ہیں میتھن کمار رائے تو بہت شکریہ آپ کا بہت مزے کی آپ نے ہمیں سٹی کے بارے میں بتایا اور بہت ہی ٹویلپ ہے اور مزہ آگیا دیش کے امیز کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا سب سے زیادہ مجھے جو پسند ہے اس کا روڈ پسند آیا ہے زیک زیک والا دوسرا وارٹر فال ہے وہاں پہ بہت فرق سی رہا کیوں بہت زبردست سٹی یہ بھی زیادہ مجھے لگتا آؤٹ کلاس سٹی ہے بہت پیاری ہے وارٹر فال گیا رہا دو تین تھے وہاں پہ روڈ تو پھر آؤٹ کلاس بنائے گیا اور میں کہتے ہیں کمار رانچی سٹی باقی بتایا گیا ہے ٹائٹل جو تھا اس کو دیکھ کے اب پتا جا رہا کہ واقعی بیوٹیفل کیپٹل ہے اور اسے جھرنوں کا شہر کہتے ہیں اور اسے وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جھرنے وغیرہ ہیں بہت رانچی لیک بھی ہے وہاں پہ میں کہتے ہوں کہ وہی بات ہر ویڈیو میں میں کرتی ہوں کہ ہر ویڈیو میں آؤٹ کلاس چیزیں ہوتی ہیں اور سپورٹ سٹیٹی کا بتایا کہ سپورٹ سٹیٹی بھی کہتے ہیں اس کو بہت خوبصورت ہے پہلی دفعہ نام سنا ہے ہم نے رانچی کا سٹیڈیوم بہت زبردست تھے مثلا یہاں پہ کھانے پینے والی جو چیزیں وہ ترسی ڈیفرنٹ بھی بتائی گئی ہیں نا ڈیپ سی چیزیں تھیں ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے نام بھی نہیں سنا کبھی کھانے کے شکین تو ہر شہر میں ہے جی وہ تو پھولٹ سٹیٹیٹی میں ہوتے ہیں انڈیا میں خاص کر مسالے وغیرہ وہیں کے ہوتے ہیں سپیشل جو پاکستان میں آتے ہیں وہ بھی وہیں صحیح آتے ہیں جی اچھا آلو کڑی جو ہے نا میں نے دیکھا ہے انڈیا میں بہت فیمز ہے آلو کڑی نا اور ایک جو دہی زیرہ اور ایک کو بھی ہوتا ہے راجمہ چاول بھی اور ایک یہاں پہ ریڈ بنز جو ہوتے ہیں یہاں پہ اسے لال لوبیا کہتے ہیں جو آپ لوگ راجمہ چاول کہتے ہیں نا اور یہاں چاولوں کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں نا یہاں روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اس کو لال لوبیا جو ہے لیکن جو اصل مزہ ہے نا وہ واقعی چاولوں کے ساتھ ہم جب بھی انڈیا آئے نا تو ہم نے یہ کھانے پینے والی چیزیں بزر تو کرنا کرنا لیکن کھانے پینے والی جو چیزیں ہم نے ہر سٹی کی ہر ایک چیز ہے ہم تھوڑا تھوڑا سوڑا سوڑا ٹیسٹ کریں لیکن ہم لوگ ضرور ٹیسٹ کریں گے تو امیت کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں پسند آئی ہو گیا آپ نے تو بہت پسند آئی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بسرا خیال ہمیں رکھیں دعاو مجھے اوکے جی اوکے جی بائی بائی